اب ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں فلائش سیزن وان اپیسوڈ نمبر ٹو کو اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کب بلڈنگ میں بہت خدناک آگ لگی ہوئی ہے اور بہر ہی اس بلڈنگ کے اور بھاگ کر جا رہا ہے پھر کچھ سمی بعد وہ بلڈنگ کے اندر پہنچ ہوتا ہے یہاں پر وہ ایک بچی کو بچاتا ہے اور ایسے ہی جتنے بھی لوگ بلڈنگ کے اندر فسے تھے ان سب ہی کو بلڈنگ سے باہر نکال دیتا ہے اس کے بعد ہمیں پولیس آفیسر جوئے دکھایا جاتا ہے جو ایک نئے کیس پر کام کر رہا تھا جوئے بیری کو فون لگاتا ہے اسے یہاں آنے کے لیے کہتا ہے بیری بھاگ کر کٹنا والی جگہ پر پہنچ جاتا ہے یہاں پر ڈیٹیکٹیو ایڈی پولیس آفیسر کو بتاتا ہے کہ کل رات سی سی ٹی وی کیمرہ میں ایک آدمی ریکورڈ ہوا اسی نے اس حادثے کو انجام دیا اسے حیرانی والی بات چھے لوگوں کے پیروں کا سائز ایک ہی تھا یہ بات تھوڑی سی چکانے والی تھی اس کے بعد ہمیں فلیش بیک کا سین دکھایا جاتا ہے یہاں پر بیری گھر سے باگ رہا تھا لیکن پولیس آفیسر جوئے اسے پکڑ کر دوبارہ سے گھر لے آتا ہے اور جوئے اسے کہتا ہے کہ آج کے بعد تم کبھی گھر سے باگ کر اپنے پتا سے ملنے نہیں جاؤگے بیری کہتا ہے کہ آپ میرے پتا نہیں ہو جوئے بیری پر گصہ ہوتا ہے اور اسے اس کے کمرے میں جانے کے لئے کہتا ہے اس کے بعد ہمیں دوبارہ سے پریزنٹ سین دکھایا جاتا ہے یہاں پر بیری لیب میں کچھ ٹیسٹ کر رہا تھا تب ہی وہاں پر آئرس آ جاتی ہے آئرس اب نیوز ریپورٹر بننا چاہتی تھی اور ایک آرٹیکل پر کام کر رہی تھی اس کے بعد ہمیں سٹیک کمپنی دکھائی جاتی ہے جس کا مالک سٹیک تھا یہ کمپنی اثر میں ہیومن آرگنز ٹرانسپلانٹ کی کمپنی تھی اس کمپنی نے کچھ ہی سمیں میں کافی زیادہ نام کما لیا تھا اور یہاں پر بیری اور آئرس بھی پہنچ گئے تھے کیونکہ آئرس اپنی آرٹیکل کے لیے نیوز ڈھونڈ رہی تھی پھر آئرس سٹیک سے ایک سوال کرتی ہے لیکن سٹیک کا بوڑی گارڈ آئرس کو وہیں پر رکھ دیتا ہے پھر سٹیک وہاں سے چلا جاتا ہے کچھ سمیں بعد وہاں پر نکاب پہنے ہوئے اور ہتھیار بند کچھ لوگ آ جاتے ہیں سب ہی کو نیچے بیٹھنے کے لیے کہتی ہیں بیری بی آئرس کے ساتھ یہی پر تھا لیکن کچھ کر نہیں پا رہا تھا کچھ سمیں بعد وہاں پر ایک سیکیورٹی گارڈ آ جاتا ہے اور ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سیکیورٹی گارڈ یہاں پر اکیل آ تھا اس کے سامنے چھے لوگ تھے پھر نکاب پہنے آدمی اس گارڈ پر گولی چلاتے ہیں لیکن تب ہی بیری اس گارڈ کو وہاں سے بچا کر باہر لے جاتا ہے ان لوگوں کا پیچھا کرنے لگتا ہے لیکن اچانک سے بیری کی حالت خراب ہونے لگتی ہے اور وہیں پر بے ہوش ہو جاتا ہے ہوش آنے کے بعد بیری سٹیار لیب میں جاتا ہے وہاں پر کیٹلین بیری پر گصہ ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ہم تمہارے ڈاکٹر ہیں تمہیں ہمیں سب کچھ بتانا چاہیے اس کے بعد سٹار لیب میں بیری پر کچھ ٹیسٹ کیے جاتی ہیں جن سے انہیں پتا چل سکے کہ آخر بیری بے ہوش کیوں ہوا تھا تب ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ بیری کے شاریر میں گلوکوس کی مطرح اچانک سے ختم ہو رہی ہے جس قرآن بیری بے ہوش ہو رہا تھا دوسری طرف پولیس آفیسر جو بیری کو ڈھونڈتے ہوئے اس کی لیب میں آ جاتا ہے وہاں پر اسے پتا چلتا ہے کہ بیری اپنی ماں کی موت کے بعد اسی کیس پر کام کر رہا ہے اور اپنے پیٹا کو جیل سے باہر نکالنے کا پلین بنا رہا ہے جب بیری اپنی لیب میں نہیں تھا تب پولیس آفیسر سٹار لیب پہنچ جاتا ہے یہاں پر جوئے کو پتا چلتا ہے کہ ڈکٹر ہیری ویلز اور اس کے ساتھ ہی بیری کے ساتھ کام کر رہے ہیں پولیس آفیسر بیری کو سمجھاتا ہے کہ تم صرف تیز دوڑنے والے انسان ہو تم لوگوں کے ساتھ لڑ نہیں سکتے اسی لیے تمہیں ہمارے ساتھ ان سب ہی کاموں کو چھوڑ کر پھر سے ہمارے ساتھ ہی کام کرنا چاہیے لیکن بیری پولیس آفیسر جوئے سے کچھ بات نہیں کر رہا تھا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں بلیک دکھائے جاتا ہے جو سٹیک کے گارڈ کو کہتا ہے کہ میں سٹیک سے ملنا چاہتا ہوں وہ چور ہے اس نے میرے پروجیکٹ چورائے ہیں ان سبھی پروجیکٹ کو اپنا نام دے دیا لیکن گارڈ اسے ملنے سے بنا کر دیتا ہے اسے مارتا ہے پھر وہ سکورٹی گارڈ جیسے ہی پیچھے مڑتا ہے تب بلیک اپنے جیسے اور کلون بنا لیتا ہے پھر بلیک گارڈ کو پکڑ کر وہیں پر مار گھراتا ہے گارڈ کی موت کے بعد پولیس آفیسر جوئے اور ڈیٹیکٹیو سٹیک سے ملتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آپ کی چان کو خطرہ ہے اس لئے ہمیں آپ کی سکورٹی کو بڑھانا ہوگا لیکن سٹیک ان کو کہتا ہے آپ کو میرے فکر کرنے کی ضرورت نہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا یہ بھی باتیں کر رہی رہتے تب بھی وہاں پر بلیک اور اس کے کلون ان پر گولیاں چلانے لگتے ہیں ملیس آفیسر جوئے ڈیٹیکٹیو اور سٹیک کو یہاں سے جانے کو کہتا ہے پھر جوئے اکیلا ان کا سامنا کرتا ہے یہاں پر جوئے دیکھتا ہے کہ بلیک اپنی جیسے اور کلون بنا رہا ہے اور تب ہی وہاں پر فلیش بہن جاتا ہے اور چوئے کو کمرے سے باہر لے آتا ہے اس کے بعد فلیش بلیک کے ساتھ فائٹ کرتا ہے لیکن بلیک اپنے جیسے اور کلون بنا لیتا ہے لیکن اتنے زیادہ لوگوں کا فلیش سامنا نہیں کر پاتا اور نیچے گر جاتا ہے جیسے ہی بلیک اس پر گولی چلانے لگتا ہے تب ہی فلیش اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگتا ہے اس کے بعد فلیش سٹار لیب میں آ جاتا ہے وہاں پر انہیں بتاتا ہے کہ آج میں نے ایسے سوپر ہیومن کو دیکھا جو اپنے جیسے اور لوگ بنا سکتے ہیں اور میں اکیلا اتنے سارے لوگوں سے لڑ نہیں سکتا اس کے بعد بیری آئرس سے ملتا ہے آئرس اس کو بتاتی ہے کہ میں ایک نئے ٹوپک پر کام کر رہی ہوں اور یہ کچھ ریڈ لائٹ کی طرح ہے یہ پتہ نہیں کون ہے آدمی ہے یا مطلب کچھ صرف ایک پاور ہے یہ صرف ریڈ لائٹ ہی نظر آتی ہے بیری اسے ان سبھی چیزوں سے دور رہنے کو کہتا ہے لیکن آئرس کے دماغ پر ایک جنون سوار تھا وہ کہتی ہے کہ ویسے معاملے کو سولف کر کر ہی مانے کی اس کے بعد ہمیں سٹیک دکھایا جاتا ہے جو اپنے آفس میں بیٹھ کر کام کر رہا تھا لیکن تب ہی وہاں پر بلیک پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر کھڑے سبھی گارڈ کو مار گھراتا ہے سٹیک بھی کچھ سمیں بعد باہر آ جاتا ہے اور بلیک اسے بھی مارنے والا تھا لیکن تب ہی وہاں پر بیری یعنی کی فلیش پہنچ جاتا ہے اور اسے ایک سرکشت کمرے میں پہنچا دیتا ہے فلیش بلیک کے ساتھ پھر سے فائٹ کرتا ہے لیکن بلیک اپنے جیسے بہت سارے کلون بنا لیتا ہے اب اس میں بڑی سمسیاں یہ تھی کہ ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آکر اصلی بلیک ان سبھی میں کون ہے اس کے بعد بلیک پھر سے فلیش پر ہاوی ہو جاتا ہے فلیش ڈاکٹر ہیری ویلز سے پوچھتا ہے میں بلیک سے نہیں جی سکتا کیونکہ اصلی بلیک مجھے مل نہیں رہا اس کے بعد ہیری ویلز فلیش کو کہتے ہیں اتنے سارے کلونز کو ہینڈل کرنا بہت مشکل کام ہے اس لئے جس کے چہرے پر سب سے زیادہ تناف ہوگا سمجھ لینا وہی اصلی بلیک ہے پھر فلیش ایسا ہی کرتا ہے وہ سبھی کلون کو اچھے سے دیکھتا ہے آخر میں اسے ایک ایسا چہرہ ملتا ہے جو تناف سے بھرا پڑا ہے وہ اصلی بلیک ہوتا ہے فلیش بلیک کو پکڑ لیتا ہے اور اسے مارنے لگتا ہے جس کے بعد باقی کلون بھی اپنے آپ بند ہو جاتے ہیں یہاں پر بیری بلیک کو اپنے ساتھ آنے کے لئے کہتا ہے لیکن بلیک کا کھڑکی سے نیچے کوت کر اپنی جان دے دیتا ہے کیونکہ وہ اپنی ہار سویکار نہیں کرنا چاہتا تھا اس کے بعد بیری یعنی کے فلیش اپنی لیب میں بیٹھ کر کام کر رہا تھا تب ہی وہاں پر پولیس آفیسر جوئے آتا ہے اور اس کے لئے پیزا لے کر آیا تھا کیونکہ پیزا بیری کو بہت زیادہ پسند تھا پھر پولیس آفیسر جوئے بیری کو کہتا ہے میں تمہارے پیتا کو جیل سے باہر نکالنے میں تمہاری مدد کروں گا اور یہ بات سن کر بیری فلیش خوش ہو جاتا ہے اس کے بعد ڈکٹر ہیری ویلز سٹیک سے ملے اس کے آفیس پہنچ جاتے ہیں یہاں پر ہیری ویلز سٹیک کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اس سسپنس کے ساتھ فلیش سیزن ون اپیسوڈ نمبر ٹو کا اینڈ ہو جاتا ہے اب ہم آپ کو اگلے اپیسوڈ میں دکھائیں گے اس کی آگے کی کہانی تو چینل کو سبسکرائب کریں ایسی ہی ویب سیریز کو چند پلوں میں دیکھنے سمجھنے کے لیے ضرور سبسکرائب کیجئے تھانکس فور وچنگ ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ